اسلام علیکم رمضان سب کو مبارک ہو آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں رمضان کے لئے بہت شپیشل ریسپی ٹھیک ہے جس کے لئے آپ نوٹ کیجئے رمضان میں آپ تاری میں بنائیں آپ لوگ میں نے ٹکا مثال دا لال مرچ کھوٹی مرچیں کالی مرچیں سکا دھنیا زیرا چکن پوڑا لیا میں نے اور یہ سارے مثالیں ڈالے ہیں میں نے اور اس کے اندر یہ سموسہ پٹیاں ملتی ہیں آپ کو سموسہ پٹی مل جائے گی آپ نے اس کو لمبی طرح سٹک ترہ کار لینے ہیں اور ممائنی چاہیے آپ کو اور سلکہ اور سویا سوس اور چلی سوس آپ کو چاہیے تینوں ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ چھوڑا سا کوئی بولنس کا چکن لے لیں ٹھیک ہے اس کے کیوبز کی طرح مدد کار لینے آپ زیادہ موٹے بھی نکارنے تھوڑے سے بری بھی نکارنے یہ سارے مثالیں میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گے اس میں تکہ مسالہ بھی ہی جائے گا اور اس کا نام ہے چکن ٹکہ رول چکن ٹکہ رول بہت مزے کے بنیں گے اس کو لازمی ٹرائی کیجئے رمضان میں افتاری میں بنائیں یہ رمضان کی بہت شپیشل ڈیس ہے اس کے اندر میں ممائنی سے ڈال رہی ہوں آپ نے دیکھ لیا ہے اور اس میں کام فرور ایک چمچ بھڑھ کے آپ نے اس کے اندر ڈال لی کیونکہ آپ نے انڈر ایڈ نہیں کرنے آپ نے بس ایک چمچ کام فرور بڑھا جو سلکہ سوڑ سے ڈالا ہوگا اسے اس کا اچھا بڑا بیٹل بنجے گا بڑا اچھا بیٹل نہ تک ہوگا نہ زیادہ گھڑا ہوگا تو اس کو اچھی طرح ہم چمچ کے مدد سے مشکل لیں گے آپ آدو کے مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے مشکل لیا ہی رکھیں آپ اس کو آدھا گھنٹے لیے ڈیسٹ کرنے کی رکھ رہے ہیں جب آپ نے افساری میں اپنے پرکوڑے سموسے تیار کرنے تو ساتھ میں آپ اس کو ریڈی کریں آپ چکن کے ایک چکن کا ایک پیس لے لیں چھوٹا سا کیوبز کا آپ اس کو اندر رکھیں ایک کر کے رکھیں زیادہ رکھنا نہیں لوگ سوچ رہوں گے کہ یہ گھلے کا ایسے یہ گھل جاتا ہے آپ نے بھی زیادہ تین چانس میں نہیں اس کو پکانا ہلکی آنچ میں آپ نے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے میں تو آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کے جو پڑ کی سموسہ پٹی ہے زیادہ براؤن ہو جائے گے اندر سے چکن کچھ رہا جائے گا اور تو آپ لے لیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر سٹک کے درہ دو دو کر کے ڈالیں پھوستہ بھی آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے سمجھے کہ ایک دکھایا تو اس لئے میں نے کسی بہین کا میسی جائے ہم روز سموس سے آپ نے ہمیں فرائنلوک نہیں دکھائی تو میں نے اس دفعہ سوچا چلو آپ لوگوں کو فرائنلوک لازمی دکھا دوں کیونکہ بعض دفعہ رمضان میں ٹائم نہیں ملتا تو روز سموس کو ذلی لکھ رہے میں اس فریز میں رکھنے کی کرتی ہوں میں تو اس کے اندر جو تتمین ہے اس کے اندر ہی اس کو دوبارہ ایٹ کر دوں گی آپ نے ایک ٹکن کے اندر دو رول ڈال لیں چکن ٹکا رول بہت مزے کے بنیں گے اور اس کو ہم اس طرح کرتے کرتے سارے بنانیں گے ایک پلیڈ میں رکھ لیں گے تو آپ کے فتاری کا ٹائم ہونا تو آپ اس کو فرائنلوک کر لیں فٹا فٹ کر کے تو اس طرح میں اس کو رکھ لیں میں نے تتمین کر کے اس کے اندر اور ایک تل گرم کر رہا میں نے اس کے اندر زیادہ آپ کو لگ رہا تیز گرم میں نے کہ یہ تیز گرم نہیں ہے ہلکی آنس میں آپ نے اس کو ڈال لیں ٹیک ہے اور اس کے بعد چکن آکا ان ہی سیڈوں سے کھلا ہونا تو آپ کا چکن اچھی طرح جائے گا بہت اچھا تو آپ نے بلکل ہی پرشان نہیں ہونا نہیں ہے اور یہ بہت یونیک ریسپی آپ لوگ اس کو لاس میں ٹرائی کیا کریں اور مجھے اس کا فک بیک بھی دیا کریں اور مجھے کمن بوکس میں بتایا کریں آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی رکھتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہلکی فرائنلوک کروں گی رکھیں آنچ آپ نے ہلکی رکھنی تیز نہیں رکھنی تو ایک ہلکی آنچ میں فرائی ہو رہے ہیں سارے میں اس کو چمچے کی مرد سے نکال کروں گی ایک سائٹ سے تو یہ رکھیں ایک سائٹ سے گولڈن ہو گی ایک سائٹ سے نہیں سب بھی پچھیں یہ رکھیں یہ برون ہو گیا اس کو میں نکال لوں گی چھنی سے مرد کے میں سارے نکال لوں گی اس کو اور آپ نے یہ نہیں کرنا ایک ہی دفعہ میں آپ سارے ڈال دیں نہیں آپ چاڑھیں پانچ دفعہ پانچ دالیں زیادہ نہ ڈالیں ایک پلیٹ میں میں سارے نکال لیں اور امید کرتی ہوں کہ اگر آپ کو بہت اچھا لگا ہے پلیس منہ چینل کو سکرائب کریں لائک کریں